اگلا سوال کرٹیکل ہے غستخانہ عبارتواری بکس کا جھوٹا دفاع کرنے والے بعض علماء کی جانب سے آپ کے خلاف ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے اور وہ یہ کہ آپ صوفیہ کی بکس کی پرنٹنگ کو بند کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف حدیث کی بکس کی پرنٹنگ کیوں نہیں رکھواتے حالانکہ ان کتابوں میں بھی ضعیف اور منگھڑت حدیث موجود ہیں پلیس پلیس اس تازہ الزامی جواب کا علمی جواب بھی ریکارڈ کروا دیں تاکہ بھولی بھالی عوام کی اصلاح ہو سکے اعتراض جذباتی ہے جواب علمی مانگا جا رہا ہے ہائے صدق جامعہ آپ دیکھ لیں کہ اس اعتراض نے ان کا کچھا چھٹا کھول دی ہے جو میں کہتا تھا انہوں نے اپنے بابوں کو خدا مانا ہوا ہے سورہ الطوبہ کی آید نمبر 31 ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو یہ آلہ حضرت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اور اس کو سپورٹی وہ ترمزی کی روایت ہے بعض مہدسین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن فٹن بیٹھتی ہے اس پر عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب نہیں مانتے تھے علماء کو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان کی حلال کی چیزوں کو حلال اور حرام کی کی چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا آپ نے فرمایا یہی تو رب ماننا ہے وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یہ آیت مہارے بارے میں کیوں نازل ہوئی ہے یہ بالکل فٹن بیٹھتی ہے کس لیول پہ جاتے ہیں اور اگر کوئی کہے یہ تو عیسائیوں کے بارے میں آیت نازل ہوگی ہے مسلمانوں پہ نہ فٹ کریں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی قدم با قدم بالیسٹ بار بالیسٹ حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور لوگ کون سے لوگ مراد ہیں اچھا بعض لوگوں نے کہا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے فیشن شروع کرتے گی نہ پرانی کانیاں ترمزی میں اس کا شانع ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ذاتِ انوات والی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر غزبہ ہنین کا موقع جا رہے تھے راستے میں ایک درخت آیا ذاتِ انوات اسے کہا جاتا تھا جس پہ مشرقین عرب اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے تاکہ جنگ میں فتح ہو جسنا آج کے المسلمان ما شاء اللہ ٹاکییں ماند رہے درباروں کی درختوں پہ تو با سامنے عرض کے اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے بھی کوئی درخت مقرر کر دے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے تو کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس میں محذوب تھا عمّا يشرکون جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سورة العراف کی آیت نمبر 138 آپ علیہ السلام نے تغاوت کی جب موسیٰ کی قوم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پہ اتقاف کیے ہوئے تھے سورة العراف آیت نمبر 138 تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لئے بھی کوئی خدا کا بت بنا دے ہم اس پہ اتقاف کر کے بیٹھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہ جائے لو حالانکہ نبی کے صحابہ ہیں ان کی موجودگی میں اللہ کا بت مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے بھی موسیٰ کے صحابہ والا کی کام کیا ہے اچھا آپ نے نراضی ہوں میں نے صحابہ کی توہین نہیں کیا ہے نبی اسلام نے بیان کیا ہے تو آپ نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی ہے پھر آپ نے وہاں پر فرمایا تھا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت یعنی یہ فیشن کا ذکر نہیں تھا مشرکانہ اوہام اور عقیدوں کا ذکر تھا یہاں پہ بھی یہی آپ دیکھ لیں ہم جو رونا روتے تھے نا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کو نبی کا درجہ دیا ہوا ہے اور تصوف کو دین تصوف بنا دی ہے تو اس کی یہ ویریفکیشن ہو گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں وہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کی پرنٹنگ بھی باند کر رہے ہیں اس میں بھی تو ضعیف روایتیں ہیں اگر ہمارے بزرگوں کی باند کرانی ہے تککڑیوڈی کانی کرائی نے آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا دین ہیں آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا پر فرمایا تھا المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل ملک کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت کیا بابوں کو بھی چھوڑا تھا آپ نے حالانکہ آپ کے باز وہ بابے تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے لیکن آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا کیوں بابوں نے قیامت تک زندہ نہیں رہنا تھا ابو بکر کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی دو سال بعد فوت ہوگے عمر کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ بھی تقریباً تیرہ چودہ سال کے بعد فوت ہوگے سیدن عثمان کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی پچیس سال کے بعد فوت ہوگے مولا علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی چالیس سال کے بعد فوت ہو گئے اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے آٹھ چل رہا ہے آٹھ بائیس محرم چودہ سو اکتالیس ہجری ہے ایک سو دس ہجری میں آخری صحابی فوت ہو چکے ہیں تیرہ سو سے زیادہ اٹھ سا گزر چکے ہیں تو آپ نے اسلام نے کسی بابے کو نہیں چھوڑا آپ نے کتاب اللہ اور سنت اور غدیرِ خوم پہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے قرآن اور اہلِ بیعت اس میں کہا قرآن کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دیا گمرا ہو جائے گا صحیح مسلم انٹرنیشن امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اور دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہے یہ دوسری کی کہیں گے آپ بریلویوں سے کہیں نا کہ اشرف علی رسول اللہ والی کتابے جو جو تھی علمداد وحسالہ خ fewer کرنگی ہونا چاہئے اور کہیں چشتی رسول اللہ والا کتےраф انٹرنیشن ہونا چاہئے اور دیوبندیوں سے کہیں وہ کہیں گے اشرا علی رسول اللہ آپ کو سمجھ نہیں آیا چشتی رسول اللہ والا پرنڈ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہ کہیں کہ بابوں کی کتابوں کے اپنے بابے بابوں کے بجاری اپنے بابے اپنے بابوں کی بات کرتے ہیں اپنے فرقوں کے بابوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں والے تھکی والا جواب دے دو الزامی جواب یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے آپ کو بتا ہے پرویز مشرف کے دور میں ڈکٹیٹر کے دور میں اس ظالم شخص نے مردوں اور عورتوں کی میراتھن کروائی تھی اکٹھی اور جب اس وقت کی ایک جو سیاسی جماعت جو اس نہیں بنائی تھی اس سے جب پوچھا گیا ان کے لیڈر سے کہ یہ مرد و عورت کا اختلاط تو ہمارے معاشرے کے بھی اسلام کے بھی خلاف ہے تو اس نے کہا جی وہ توافق کام ہم ہمیں تو مرد و عورت کٹھے ہوتے ہیں استغفاللہ تو گولی اے بالکل اے بریلوین نے مولوینو ہی کام کیتا ہے میراتھن کو کمپیئر کروایا اس پولٹیکل لیڈر نے خانہ کعبے میں توافق کعبہ کے معاملے میں بھئی توافق کعبہ تو دین کا حصہ ہے اور اس میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ بھئی کسی کی عورت کسی کے مد کے ساتھ ہوتی ہے وہاں بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو بہت ہی بغیرات اولادہ بات ہے بڑے سے بڑے بغیرات بھی کسی کے عورت کو اس طرح ٹاچ نہیں کرتے سب بھی اپنے گناہ بکشوانے گئے ہوتے ہیں لوگ ادھر اور وہاں پہ بھی نماز کے وقت لادہ ہو جاتے ہیں تو اس ظالم شخص نے ڈکٹیٹر کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے میراتھن عورتوں مردوں کے اختلاعات کے لیے خانہ کعبے کے تواف کی مثال دے دی اس ظالم شخص نے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کہا حدیث کی کتابیں چھاپنا بند کر دو تو انہوں پھر میں ہی چپیڑ مار سکنا علمی طورت ہے چپیڑ لگی ہے فٹ ہے بھکی والا جواب الزامی جواب اسی اصول اور مبادی پہ جواب یہ تو اصل ہے دین کی کتاب و سنت اس کے ساتھ آپ بابوں کو کمپیر کروا رہے ہیں تو ان کی پرنٹنگ اس لیے رکوانی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ان کتابوں میں جو بات کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہوئی ہے وہ لے لو جو خلاف ہے تو چھوڑ دو تو جو کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہے وہ تو پہلے ہی کتاب و سنت میں موجود ہے اس کو بھی چھوڑ دو پوائنٹ کی بات ہے نا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بزرگ کلیم کر رہے ہیں وہ کن کتابوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں انہی کتابوں کی چاہے وہ تذکرہت الالیہ ہو چاہے وہ ہشت بہشت ہو چاہے وہ کشف الماجوب ہو انہی کتابوں کی بنیاد پہ ان بزرگوں کو کلیم کیے ہوئے ہیں اگر یہ کتابیں ڈاؤٹفل ہو جاتی ہیں تو بزرگ خود ڈاؤٹفل ہو جائیں گے پھر آپ جو باتیں کتاب و سنت کے حاکمیں بھی بتا رہے ہوں گے نا اس میں سے اپنے زوم میں تو ہم اس کو بھی کہیں گے کتاب و سنت کے خلافہ یہ بھی کسی نے ڈال دی ہے مثلاً کشف الماجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دیتا ہوں اور وہاں پہ جاتا ہوں اس سے وہ کہتے ہیں ہم بھی مزاروں پہ جھاڑو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری نے یہ نہیں لکھا ہوگا اگر انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ قبروں پہ مارتے مت بناو قبروں کو پکا مت کرو اس میں مت بیٹھو نہ لائف بیٹھنا اجازت ہے نہ مجاور بن کے تو کب وہ لکھ سکتے ہیں تو اب ہمیں یہ کوئی دھونس نہ دلائے ہم کہیں گے یہ بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے انہوں نے نہیں لکھی ہوگی کرتے کرتے سب کچھ ہی صاف کر دیں گے اس کتاب میں سے صرف آیتیں اور بہاری مسلم کی حدیثیں رہ جائیں گی جو دو چار ہیں اس کے اندر باقی کتابیں فارغ ہو جائیں گی پھر میرا معصومانہ سوال ہوگا کہ ان سارے بزرگوں کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعرف ہے سوائے ان کتابوں کے لوگوں کے کہنے پر آپ مانے تو وہ تو بابا گرو نانک کو بھی بزرگ پانتے ہیں لیکن جو محدثین ہیں حدیث کی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف بھی ہے اگر آپ مجھے کہیں امام ترمزی کا تعرف ترمزی ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کو اسماعہ و رجال کی کتابوں میں تعرف ملے گا کہ امام بخاری کے لائک ترین شاگر تھے امام ترمزی اور امام مسلم تو اگر ضعیب روایتیں آگئی ہیں تو دین وٹ ان کا انڈیپینڈنٹ تعرف موجود ہے لیکن آپ جامعہ ترمزی میں کوئی اس طرح کی گستہانہ عدیث تو نہیں دکھائیں گے جو یہ ہیں عدیثیں کس لیول تک جا کے ہیں تو یہ تو اصل دین ہے اس کو اگر ہم پرنٹ کریں اور پھر دیکھیں اس سے بھی بڑھ کے جب یہ ان کی پرنٹنگ ہوتی کہی جگہ تو امام ترمزی نے خود عدیثوں کو لکھ دیا کہ یہ عدیثیں صحیح نہیں ہیں اور اب ماشاءاللہ بعد میں جب کام ہویا تو مہدسین نے اصول مہدسین پہ جو شیخ البانی اور شیخ زبیلی ضعی صاحب نے اپنی ذات سے نہیں لکھا اسماع اور عجال کی ہماری بزرگوں کی جو مہدسین کی کتابیں آ رہی تھی انہی کی روشنی میں انہوں نے تحکیم کی یہ حدیث کے اوپر تو بزرگ خود بتا کے کہے تھے اسماع اور عجال کی کتابوں میں کہ یہ یہ راوی ضعیف ہے اسی کو بعد میں تحکیم لگائی ہے تو وہ کتابیں جب چھپتی ہیں نیچے صحیح ضعیف کے حکم لگے ہوتے ہیں آپ میں ساتھ ہوں آپ کشم مجھوب چھاپیں جہاں جہاں گستہانہ واقعات ہیں جو میں نے ہائلائٹ کی ہیں نبیل اسلام کا سکینڈل نعوذ بللہ ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ صاحب اور سکر میں ڈال دیا گیا نعوذ بللہ میرے کلپ آپ دیکھیں چشتی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں اشراولی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں سب کچھ پتا چل دائے گا میرے سچ پیپر بھی ہے تو اس کے نیچے فوٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ یہ انتہائی گستہانہ واقعہ ہے اس سے کوئی دلیل نہ پکڑے اس پہ کوئی ایمان نہ لائے تو پھر آپ سے آ کے لوگ خود پوچھیں گے کہ یہ واقعہ تو جنید بغدادی کے صحاب اور بائیزید بستامی کے سکر کی دلیل تھا اب اگر اس سے بھی دلیل نہ پکڑے تو پھر یہ صحاب اور سکر کہاں سے آ جائے گا وہ ایک بیلڈنگ نہیں گرے گی یہ ان کی بنیاد ہل جائے گی تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ اپنے آپ کو خود بے عزت کروا رہے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کی کتابوں کو لے آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث تو اصل ہے وہ تو چھاپنا مارے دین کا حصہ ہے بزرگوں کی کتابیں کوئی سا دین کا حصہ ہیں اور وہ بھی پھر کانیاں پھر واقعات ایسے عجیب و غریب واقعات میں کہتا ہوں جن واقعات کو یہ قرآن و حدیث سے صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے وہ بھی ساری کہانی ہیں ہم ان واقعات کو صحیح نہیں سمجھتے اگزامپل کی طور پر بات کرتا ہوں میرے پاس شمسودین بھائی آیا ہے آپ کو پتا ہے وہ کادیانی سے روٹ ہوئے میں تو مجھے انہوں نے وہ کتاب وہ احمدی بک پاکٹ بک جو ہے وہ ہے نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے اتنی بڑی باریک ریٹنگ علی زارہ صفحہ نہیں بان جان دیا اگر موٹی ریٹنگ میں ہو وہ ویسے نام پاکٹ بوک رکھا ہے انہوں نے مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اترازات کی تو میں اتراز کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس حیزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اتراز ہوئے نا تو انہوں نے کشن المجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے تذکرت الولیاء سے یہ جواب دینا ہے آہشت بھائیس سے یہ دینا ہے اور وہی نیچے دیا ہوا تھا میں نے کہا یہاں اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں مہارے علمائی دیوباند اور بریلوی اور علی دیس تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ آمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیئے ہیں نا یہ اہمی دیئے ہیں کوئی نہیں لکھے واقش المجوب میں یہ کچھ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشن المجوب کھول کے میں پڑھوں کہ یہ واقعی لکھا ہے کہ نہیں میں نے کہا یہ رینڈم لی کھولو واقعہ نکالو میں تمہیں ابھی کشن المجوب بریلوی اور دیوباندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں نہ مجھے پکڑ لینا تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں سٹرانگلی کنڈیم کر سکتا ہوں وہ حضرت حسین ابنیلی کی جو اس نے گستاکیاں کی ہیں اگر سے اس نے شیعہ کے بغز میں آکے کی ہیں لیکن یہ تو نہیں میرا حسین کو یہ مانتے ہیں ہمارا حسین تو اور ہے حسین تو ایک ہی ہے اگر میں کہوں کہ اے حسائیو تمہارا خدا یہ یہ اتنی گندی گالییں نکال لوں تو کیا حسائی اللہ کو نہیں مانتے تو میں اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا یہ طریقہ تو نہیں ہے تو وہ اس کی تعویل باطل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہا تمہارا حسین اس سے مراد حسین ابنیلی نہیں تھا وہ جس کو نسیریہ مانتے تھے جس کو رافدی مانتے تھے نسیریہ رافدی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں وہ صرف اس کو غلوب کرتے ہیں ہم غلوب نہیں کرتے ہیں لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں اور عیسائی اسی عیسائی کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں وہ غلوب کرتے ہیں آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے تو یہ ان تصوف کی کتابوں کو سپورٹ پھر قادیانیت کی سپورٹ میں یہ کتابیں جا رہی ہیں خدا کے لیے ان کتابوں کو ضرورت نہیں ہے اور پھر ان واقعات کو جو ہے وہ مجھ سے پہلے کس نے ہائلائٹ کیا اسی پہ میں کنگرود کرتا ہوں بکیہ کے سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے ان واقعات کو کنگرود کر کے ہنگامہ کھڑا کیا ہے علمی طور پر اگر یہ کہتے ہیں کہ مہارے بزرگ تو شروع سے ان واقعات کو غلط سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیں ان واقعات کو غلط کہہ کے کن کن کتابوں کے اندر آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چیستی رسول اللہ اشری رسول اللہ یہ سارے کوفریات ہیں وہ ذرا کتاب پیش کریں لیکن اپنے والی پیش کرنی ہے بریلیویوں کا اچھری رسول اللہ کو غلط کرنا ہے ہم نہیں مانیں گے دیوبندیوں کا کہنا مانیں گے اور دیوبندیوں کا اچھری رسول اللہ کو غلط کہنا نہیں مانیں گے بریلیویوں کا کہنے کو مانیں گے جن کا اپنا ہے نا ہر بندے کو اپنا اببہ عزیز ہے نا تو کسی نے نہیں کیا تھا تو آپ کسے کہتے ہیں ہم نے لانے برات کیا ہوا ہے تو یا پھر مانیں کہ ہاں جی انجینئر صاحب کو اللہ نے ہمارا مجدد بنا کے بھیجا یہ جو کے طور پر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آکے ہماری آنکھیں کھولی ہمارے بزرگوں نے میں دھوکے دیئے ہوئے تھے درمیانے بزرگوں نے پرانے نہیں نا پرانے نہیں ہیں علی بن عثمان اجویری فور سکسٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے ساڑھے چار سو سال کے بزرگ وہ ہمارے بزرگ ہیں بائزید بستامی دو سو ستانویں ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ایک روایت میں ٹو سکسٹی ون ہجری میں اسی زمانے میں امام مسلم بن حجاج علقو شہریجین کی کنیت ابو الحسین تھی وہ ہمارے بزرگ ہیں آپ کے بزرگ کی کنیت ابو یزید تھی وہ آپ کے بزرگ ہیں کہتے ہیں وہ توہین کرتا ہے مجھے کوئی توہین نہیں یزید نام بھی رکھیں لیکن نام رکھ کے مجھے جواب دیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں ابو یزید مولانا فلان بریلوی رحمت اللہ لے آج کے دور کا رکھیں ان کے بچے کو سکول میں بھی داخلہ ملیا تو بات کیجئے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی امام جعفر کے خلیفہ ہیں ڈریکٹ ان سے اقتصاب کیا اور انہوں نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہوئی ہے تو ہم تو بارہ سو سال بعد امام جعفر کے ماننے والے ابو یزید کنیت رکھنے کے لیے تیار نہیں جیڑا ڈریکٹ مرید ہے انہیں ابو الحسین نہیں رکھی ابو یزید کیوں رکھی اور امام مسلم کی کنیت جن کی صحیح مسلم شریف ہے ابو الحسین ہے ہمیں کونی نام بہت سے اپنے علی کو جواب دے او نہیں علی کو جواب دینا ہے تو اپنے کم از کم دس بڑے بڑے بریلویوں کے مولویوں کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے نام جزید رکھ کے ان کی کنیتیں ابو جزید رکھ کے پریکٹیکلی جواب دے ہو کاریاں کرا کے جواب نہ دے ہو پرانے بزرگ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کوئی پرانے نہیں ہیں 561 اجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے 600 سال کے مسلمان ہیں امام غزالی کوئی پرانے بزرگ نہیں ہیں 505 اجری میں فوت ہوئے ہیں ان سے پہلے 500 سال کے بزرگ ہیں یہ سارے درمیانے ہیں پرانے پہلے 300 سال کے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے سب سے پہلا بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین پھر تابعین کا اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے مٹاپے کو پسند کرنے والے میرا یوٹیوب پہ کلیپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں وہ آپ والے درمیانے ہیں یا جو نئے والے ان کو بھی مانتے ہیں سب سے نئے بزرگ پتہ کون ہوگا امام بادی ان کے بعد قیامت آجانی ہے تو نئے بزرگوں کو مانا کریں پرانوں کو مانا کریں درمیانوں کے بارے میں دیکھ لیا کریں گھڑ بڑھنا ہو جائے آج سے پانچ سو سال بعد تو غلامت کا دیانی بھی پرانے بزرگ ہو چکا ہوگا ان کے والا اور ہمارے والا درمیانہ سب سے نئے بزرگ امام بادی امت کے امام ہوں گے اور پرانے بزرگ ابو بکر عمر عثمان علی تابعین تابعین سیلوکیدہ محدثین وہ ہیں تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی جو کہ میں فلبدی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں پھر انڈ پہ اسی بات پہ کنگلوڑ کروں گا جس طرح میراثن مرد و عورت کا اختلاط کے حق میں آپ توافق کعبہ کی مثال نہیں دے سکتے یہ بہت بڑی بغیرتی ہوگی اور یہ اتنی بڑی بغیرتی ہے کہ اس کو آپ بھی بغیرتی مانیں گے اور انصاف کا خون مانیں گے بلکل اسی طریقے سے بزرگوں کی گستخانہ کتابوں کا دفاع یہ کرنا کہ قرآن و حدیث میں قرآن میں تو نہیں چلے حدیث کی بعض کتابوں میں جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو ابھی نہیں پھر چھاپنا چاہیے یہ بلکل غلط ہے زمین و عثمان کا فرق ہے میں نے اتنے دلائل اللہ کے فضل سے پیش کر دیئے کہ آندہ ان کو یہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی شرم آئے گی اور مربانی کیا کہ اور باتیں نکالیں میں اور جواب دوں گا میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک بہت بڑے ان کے برلیوں کے مفتی نے فون کیا پھر میری ان سے ملاقات بھی ہوئی انہوں نے مجھے کہا جی پیر میلی شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے ایک بات کی ہے تو بڑی گستاخی ہو گئی ہے یہ وہ میں نے کہا جی پیر میلی شاہ صاحب کی میں نے اتنی تعریف کی ہے اس کلپ کے اندر چشتی رسول اللہ والے میں کہ ان میں ٹولرنس تھی وہ اہل حدیث جو ایک عالم تھے سناولہ امرسری ان کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا جو ٹولرنس آپ کے اندر نہیں ہے آپ تو اہل حدیث کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا پھر پیر میل شاہ صاحب نے جو قادیانیت کے خلاف کام کیا ہے میں دل سے قدر کرتا ہوں صرف ایک مسجد میں میں نے ان سے اختلاف کیا کہ جو ان کی کتاب ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق جس انہوں نے چشتی رسول اللہ کے واقعے کو کوٹ کیا اگرچہ انہوں نے غلامت قادیانی کو یہ جواب دیا تھا کہ اس واقعے کو دلیل نہ بنایا جائے اپنی نبوت کے لئے لیکن انہوں نے اس واقعے کو فی نفسی غلط نہیں کہا ان کا موقع پتہ کیا ہوتا ہے صوفیاء کا وہ کہتے ہیں شتیحات ہیں اگر کسی کی ولایت ثابت ہو اور وہ چشتی رسول اللہ پڑھوا لے تو وہ اندللہ معذور تصبر ہوگا غلامت قادیانی اگر پڑھائے گا تو مجرم ہوگا اب یہ سودا وام میں تو نہیں بیٹ بیٹ سکتے یہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے بہاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فادمہ بھی چوری کرے اس کے بھی آتھ کٹیں گے غلامت قادیانی دلیل نہیں بنا سکتا چشتی رسول اللہ کو تو آپ کے بزرگ کیسے بنا سکتے ہیں دلیل اور میں نے بات کی کہ یہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے پیر میرشاہ صاحب پہ الزام لگا دیا انہوں نے یہ کر دیا پوری بات پیش کریں اور اس پوری کتاب میں وہ والی عبارت نہیں دکھا رہے آگے پیچھے کی ساری عبارتیں دکھا رہے میرے خلاف جو کڑپ چرائے ہوئے ہیں مجھے لوگ کہنے جواب دوں میں جواب کیا دوں یار خود کھول کے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے گلت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا ہمتا استغفر وعتوب الیک وما علینا اللہ الملاغ المبین جزاکم اللہ خیر رہا